عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قرآن پاک کا نامہ پارہ صورت آراف کی آیت نمبر ایک سو چھہتر سے آیت نمبر ایک سو اسی تک ترجمہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر ہم چاہتے تو ان کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا سو اس کی حالت کتے کیسی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی ہم پہ یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہم پہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اماری آیتوں کو جھٹلایا سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں ان لوگوں کی حالت بھی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا نقصان کرتے ہیں جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑھنے والے ہیں اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزک کے لئے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے اور جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے یہ لوگ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غافل ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لئے ہیں سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی سادک اللہ العظیم